نمسکار سمچار بندل کھنڈ میں آپ کا سواگت ہے روک کرتے ہیں جھانسی کی خبروں پر یہ معاملہ موٹ کا ہے یاثریوں سے بھری ایک روڈ بیس بس اچانک دھو دھو کر جن اٹھی بس سے آگ کی لپٹے اٹھتی دیکھ یاثریوں میں ہر کم پہ بچ گیا یاثری جان بچا کر بھاگ نکلے اس بھگدر کے دوران یاثری بھی غائل ہوئے سوچنا پر پہنچی فائل بریگیٹ نے آگ پر قابو پایا تب جا کے یاثریوں نے راحت کی سانس لی اس موقع پر پہنچی پولس نے یاثریوں کو دوسری بس میں بٹھا کر گنتبہ کیلئے روانہ کر دیا اور اسے جھانسی کیور جا رہی تھی جیسے ہی وہ موٹ کتوالی کے سمی پہنچی تبھی قضبے کے کتوالی کے سمی پہنچتے ہی اچانک بس سے دھوہ اٹھنے لگا اور آگ کے حصے میں آگے کے حصے میں آگ لگ گئی بس سے آگ کی لپٹے اٹھتی دیکھ بس میں سواری یاثریوں میں افرت اپنی مجھ گئی ہر کوئی جان بچا کر بھاگ نکلنے کے لیے پریاست کرنے لگا کوئی کھڑکی سے تو کوئی دروازے سے کود کر بھاگا وہی پیچھے بیٹھے یاثری ایک کتری تھوکر دروازے سے جان بچا کر اترنے کا پریاست کرنے لگے جس میں موٹ گزوہ نوازی چھپن ورشیے گنگا دین ایوم ان کا نو ورشیے ناتی ورود خائل ہوا اسٹھانی لوگوں نے ترنت دونوں کو موٹ اسپتال پر بھرتی کر آئے جہاں حالت نازخ ہونے پر جہاں سے اسپتال ریفر کر دیا اس گھٹنا کی جانکاری ہوتی ہی فائر برگیٹ کی گاڑی موقع پر پہنچ گئی فائر برگیٹ اور اسٹھانی لوگوں نے قریب آدھا گھنٹہ پریاست کے بعد آگ پر کابو پائے لیکن تب تک آگ آگے کے بس کے آگے کا حصہ جل چکا تھا فیلحال پورٹ بیز بس میں آگ لگنے کا قارن اس پشت نہیں ہو سکا ہے موٹ سے دیپک سینگیادوں کی ریپورٹ موٹ سے بیٹھے جہاں سے جا رہے تھے گاڑی میں آگ لگ گئی اپنے آگ بارنگ سے آگ موٹ تھانے کے سام تھانے کے پاس روڈ بیز ہے کوئی رہے لوگ ہے ایک بڑڈہ اور ایک لڑکہ